بہت شرم کی بات ہے سب کے لیے ٹھوم مرنے والی بات ہے اس دیش کے تمام متداتہ اندھے ہو کر ووٹ ڈال لیں جس مچین میں گنتی کری جاتی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں اور جس میں ووٹ ہوتی ہے وہ گنتی وہ گنی نہیں جاتی کیونکہ جو گودی میڈیا ہے جو بھانڈ میڈیا ہے جو سرکار کی گرامی کرتا ہے وہ ان مددوں کو نہیں اٹھاتا اور الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ اس دیش میں فریف فیر انڈ ٹرانسپرنٹ الیکشن ہو اسے نظر نہیں آنا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اگر کسی نے آگ پہ بلکل پٹی ہی باندھ رکھی ہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے ووٹ کونسی ہے ووٹ وہ ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے اور آپ کی ووٹ آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے اور چیئے آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے اور وہ کسی بیلڈ باکس میں ڈلنی چاہیے گنتی اس کی ہونی چاہیے وہی ووٹ ہے ایلیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے کہتا ہے ایلیکشن کمیشن کی وہ نسبچ ستن تر پار درشی چناب کر رہا ہے کسی طرح کی دھاندلی نہیں ہو رہی کیا دکھت ہے ایلیکشن کمیشن کو ایک بار چناب بیلڈ پیپر سے کرائے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آرہا ہے پورے دیش کے سامنے ہوگا اپنے آپ دودھ گدودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایلیکشن کی تقنیق کیا ہے ایلیکشن کیسے کام کرتی ہے جانتے ہو کیا کوئی نہیں جانتے پڑھے لکھے نہیں جانتے انپڑ جنتا کیا جانے گی سارے پڑھے لکھے سے لکھے انپڑ بلکل اندھے ہو کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں بی ایم کی ہستاک سے ربھیان بھی آپ نے چلایا تھا لیکن جب ریزلٹ آتے ہیں اس سے پہلے جو اپینین پول یا جو سروے کہہ سکتے ہیں سروے آتے ہیں اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ رام مندیر اہت بڑا مددہ تھا اس کی یہ جانتہ جو ہے بی جے پی کو ووٹ دیتی ہوئی نظر آئی ہے اس سے تمام مددے دکھایا جاتے ہیں دیکھیں میں تو بہت سیدھی سی بات کہتا ہوں وہ مددے جو دکھایا جاتے ہیں حقیقت میں وہ مددے نہیں ہیں دیش میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے سب سے بڑا مددہ ہے دیش میں بیروجگاری آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سکھا کی اتنی بری استطیق ہے کہ چودہ کروڑ بچے ایڈمیشن لیتے ہیں پہلی کراس میں اب گریجویٹ ہوتے ہیں ماتر دو کروڑ کے لگ بھگ باقی بارہ کروڑ کہا جاتے ہیں اس کا مطلب سکھا سے پہلے ہی گریجویٹ ہونے سے پہلے ساپ ہو جاتے ہیں بابزود اس کے دیکھیں آپ بارہ کروڑ تو پہلے ہی ساپ ہو گئے ایک سال میں اور جو گریجویٹ ہیں ان میں آج کی تاریخ میں جو آنکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گریجویٹ اس دیش میں بیروجگار ہیں آدھے گریجویٹ اور سی ای ای آئی کا آنکڑا آیا تھا آپ سے ایک سال پہلے جب اس میں اس نے کہا تھا کہ دیش میں نبھے کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کام کر سکتے ہیں کام کرنے والے ہیں جن میں پیتالیس کروڑ لوگ اس دیش میں انہیں کوئی کام مل سکی اسی کی امید بھی چھوڑ چکے ہیں تو اصلی مددہ ہے بیروجگاری اس کے علاوہ آج کی حصتی جو ہے دیش میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ماتر چالیس پرسنٹ کو ہی روجگار ہے باقی کسی کو ساٹھ پرسنٹ بیروجگار ہے یہ حصتی ہے آج کی اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیش میں سب سے بڑا مددہ ہے مہنگائی مہنگائی مددہ ہے سکشہ مددہ ہے کسانوں کی حصتی مددہ ہے مزدوروں کی حصتی مددہ ہے مہنگائی مددہ ہے یہ ہے حصتی آج کی تاریخ میں جو مددہ ہے اور یہ مددہ آپ سے نہیں لگاتا رہے ہیں لیکن کیونکہ جو گودی میڈیا ہے جو بھانڈ میڈیا ہے جو سرکار کی گرامی کرتا ہے وہ ان مددوں کو نہیں اٹھاتا جس کی پہنچ بہت دور تک ہے لیکن پھر دھنے بات دیتا ہوں آپ کو آپ وہ ہیں میڈیا کے ساتھی جو ہر مددے کو اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پتہ لگ پا رہی ہیں سو یہ ہے اصلی مددے ہم انہی اصلی مددوں کو اٹھا کر جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے تین ای بی ایم میں گل بڑی نہیں ہوتے میں دو تین بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا ایک ابھی ڈی سی کبھل سامنے بتایا کہ راجستان مدی پردیش مدی پردیش میں میں آپ کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں تو کیا اس سے نظر نہیں آتی کہ ای بی ایم میں گل بڑی ہوگی دوسرا 2019 کے چناب کا جس سے ہمیں ریزلٹ آ رہا تھا 23 مئی 2019 کو اس دن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو آنکڑے پڑے تھے 373 لوگ سبا سیٹوں پر آٹھ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار بوٹیں یا تو کم تھی یا جادہ تھی کیوں تھی بھئی اگر ای بی ایم صحیح ہے اور اس کے بیچے میں جب پتا لگا تھا دکوینٹ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا باقیدہ لیٹر لکھے پوچھا چار لیٹر لکھے الیکشن کمیشن آج تک اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنی ویب سائٹ سے وہ آنکڑے ہٹا دی اور تیسری بات جو آپ کو بتانے چاہتے ہیں ابھی چناب میں پانچ راجوں میں مدھے پردیش کی 230 ویدھان سبا سیٹوں میں سے جس سمیں پوسٹل بیلٹ کی قینتی چل لئی تھی کانگریس 199 میں سیٹوں پر آگے تھی 230 میں سے 199 میں تو بی جے پی کہا کس کونے میں پڑی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب ای وی ایم سے ساری گنتی ہوتی ہے تو اس کے بعد بی جے پی 164 65 سیٹ نے جیت کراتی ہے اس سے پہلا اور چلے جاؤ تھوڑا سا 2022 کا ویدھان سبا چناب ہوا اکتر پردیش میں جس سمیں پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہو رہی ہے سو سماجوادی پارٹی 304 سیٹوں پر آگے چل لئی ہے پوسٹل بیلٹ میں اور بی جے پی 90 سیٹوں پر اور اس کے بعد جب ریزلٹ آیا پورا نکل گئے تو بی جے پی سوات دوستوں سے بھی جادے سیٹیں جیت کر سرکار بنا لیتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اگر کسی نے آنکھ پر بلکل پٹی ہی باندھ رکھی ہے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج یہ نہیں ہے لیکن اگر جس میں جراسی بھی سینس ہے سمجھ ہے بدھی ہے اس دیش کے لوگتند سمویدان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ اس دیش میں سری فیر انڈ ٹرانسپر انٹ الیکشن ہو اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کے علاوہ بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے کیا اور اگر ہے تو ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ بھی سارے میڈیا کے ساتھ یہ دیکھیں میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں تین ماشینیں الیکشن میں استعمال ہوتی ہیں ایک کنٹرولنگ یونٹ جس میں ووٹ گینی جاتی ہے جس میں ووٹ جاتی بتائی جاتی ہے الیکٹرونی طریقے سے کہ اس میں ووٹ جا رہی ہے اسی سے گینی جاتی ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتی آپ کو نہیں پتا اس میں گئی بھی ہے نہیں بھی گئی ہے درج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آپ ہی کو گئی ہے آپ ہی کینڈیڈیٹ کو گئی ہے آپ کی پارٹی کو گئی ہے کسی اور کو گئی ہے کچھ نہیں پتا سب اندھیرے میں اور دوسری ماشین ہے بیلٹ یونٹ بیچ میں جو رکھی ہوتے جس پہ بٹن دواتے ہیں جس میں ووٹ ڈالتے ہیں جس میں کانڈیڈیٹس کے نام پارٹی کا نام چن ہوتا ہے اس میں بٹن دواتے ہیں ایک وہ یونٹ ہوتی دو ہو گئی کنٹرولنگ یونٹ بیلٹ یونٹ اور تیسری ہوتی ہے وی وی پیٹ وی وی پیٹ ماشین میں سات سیکنڈ کے لیے سات سیکنڈ سات سیکنڈ کے لیے پرچی دیکھتی ہے اور وہ شیشہ بھی اور وہ شیشہ بھی اتنا transparent نہیں ہے بلکل white ہونٹ چیز بلکل clear دیکھیں وہ کالا سا ہے dark ہے وہ شیشہ بھی پر پھر بھی میں مان لیتا ہوں کہ سات سیکنڈ میں ہر آدمی پرچی دیکھ لے جبکہ دیکھ نہیں سکتا پھر بھی دیکھ لی انہوں ہونے پر پرچی آپ کو تو نہیں ملتی پرچی تو اسی ڈبے میں گر جاتی ہے اور اس ڈبے میں گرنے اگواد ان پرچیوں کی گھنٹ نہیں ہوتی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سادھاران وقتی سے بھی میں یہ بات پوچھتا ہوں ووٹ کونسی ہے ووٹ وہ ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے اور آپ کی ووٹ آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے پرچی آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے اور وہ کسی بیلڈ بکس میں ڈلنی چاہیے گھنٹی اس کی ہونی چاہیے وہی ووٹ ہے اس کی گھنٹی نہیں ہوتی اس کی گھنٹی ہوتی ہے کنٹرول یونیٹ جس کی پتہ ہی نہیں ہے اور جو 28 پارٹیاں انٹیا گھٹ بندر کی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھئیہ اسے پرچیے نکال کے اس کو دے دو مدداتا کو جو دیکھ لے اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھ لے کہ ہاں بھئیہ میں نے جس کو ووٹ دیئے اسی کو گئی ہے اور پھر وہ اپنی مرجی سے ڈبے میں ڈال دے اور تم اس کی گھنٹی کر لو وہ یہ تو ووٹ ہے نا اس سے زیادہ کیا ہوگا الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے کہتا ہے الیکشن کمیشن کی وہ نسبچ ستن ترپار درشی چماپ کر رہا ہے کسی طرح کی دھاندلی نہیں ہو رہی اور دھمکی بھی در ہے الیکشن کمیشن کی اگر ایویم پہ کوئی سوال اٹھا گا تو اس کے اقلاب جو صد نہیں کر پائے گا اس کے اقلاب جو مقدمہ کر رہا نوٹس بھیج رہا الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیجنے کی بجائے الیکشن کمیشن کو کام کرنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی سوال اٹھ رہے ہیں ایویم پہ ان سوالوں کو پوری طرح سے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سوالوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بار چناب بیلٹ پیپر سے کر آئے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آرہا ہے پورے دیش کے سامنے ہوگا اپنے الیکشن کمیشن جھوٹ بولا ہے گھبرا کرا جو ایویم مشین ہے گڑھوڑا ہے وہ بھی صد ہو جائے گا کیا دیکھت ہے الیکشن کمیشن کو اگر الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ بھارت کے متداتوں کے من میں جو سوال ہیں ان کو پوری طرح سے اتر دے اور سب کے سامنے یہ صد کریں کہ ہم جو پرکریہ اپنا رہے ہیں وہ ایسی پرکریہ ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے پوری طرح سے پار درستی ہے بہت شرم کی بات ہے سب کے لیے ڈوم مرنے والی بات ہے اس دیش کے تمام متداتا اندھے ہو کر ووٹ ڈال لیں جس مچین میں گنتی کری جاتی ہے اس کا ہمیں پتا نہیں اور جس میں ووٹ ہوتی ہے وہ گنتی وہ گنی نہیں جاتی اس دیش کے اور ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ میڈیا کے سارے ساتھی ہو اس دیش کا نہیں دنیا کے جو تمام میڈیا اس سے پوچھتا ہوں جو سرکار ہے خود ایرکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں اس دیش کے راشپتی اپراسپتی سے پوچھتا ہوں اس دیش کے تمام کینڈریہ منتریوں اور منتریوں سے پوچھتا ہوں اس دیش کے تمام سپریم کورٹ کے ججز سے پوچھتا ہوں ہائی کورٹ کے ججز سے پوچھتا ہوں دسٹرک کورٹ کے ججز سے پوچھتا ہوں تمام آئی ایس آئی پی ایس آفیسر سے پوچھتا ہوں کلکٹر ایس ڈی ایم اور ایڈی ایم再 پوشتا ہوں تحملدار نائب تحملدار سے پوشتا ہوں تمام جتنے بھی ادھیکاری ان سے پوشتا ہوں پڑھے لکھے جتنے بھی ہیں پی ایڈی ڈھاری جو جنہوں نے ڈگری کر رکھی ان سے پوشتا ہوں ڈاکٹرن سے پوشتا ہوں انجینئروں سے پوچھا ہوں ایکسپ سوفٹوئے رنجیرا جتنے چارٹنٹ اکاؤنٹنٹ انتہ ان سے پوشتا ہوں جتنے سمجھ ہی کارے کرتا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں تمام وکیلوں سے پوچھتا ہوں ہر کسی سے پوچھتا ہوں بتاؤ ای بی ایم مشین کی تقنیق کیا ہے ای بی ایم مشین کیسے کام کرتی ہے جانتے ہو کیا کوئی نہیں جانتا پڑھے لکھے نہیں جانتے انپڑھ جنتا کیا جانے گی اور اس سے مطلب جس مادہم کو اس دیش کی 99% متداتا جانتا نہیں ہے 99% سے بھی جادہ ہے اس کے مادہم سے چناؤ ہو رہا سارے پڑھے لکھے سے لے کے انپڑھ بلکل اندھے ہو کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں الیکشن کمیسن کی ذمہ داری نہیں اس کا جواب دے اور ایسی بیوستہ ہو جو پوری طرح سے پاردرشی ہو